اسلام علیکم from my channel آج کیا پکے گا آج ہم مٹن پلاو بنا رہے ہیں آج کیا پکے گا مٹن پلاو کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے میں نے میٹ بوائل کر لیا تھا میٹ بوائل کرتے وقت اس میں میں نے پیاز، لسن، نمک مرد، سکہ دھنیا تھوڑا زیادہ، سوف تھوڑی کم ڈال کر یخنی بنا لی تھی چلیں جی اب ہم مٹن پلاو کی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین عدد پیاز لی ہیں ان کو آپ کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد گھی میں ہم ان کو گونیں گے جب ان کا کلر چینج ہو جائے جیسے براؤن ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اس میں گوشت ایٹ کریں گے گوشت کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلی یخنی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی گوشت کو اس میں سے چھان لی ہے ساتھ ساتھ ہم یخنی ڈالتے جائیں گے یخنی میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ ایک تو اس کے گوشت کی بھنائی میں آسانی ہوگی اور دوسرے اس کا فلیور بھی انہینس ہو جائے گا پلاو کا اب ہم ڈالیں گے اس میں سرک مرچ جائفل پاوڈر جوویتری اور تھوڑا سا نمک جائفل پاوڈر جو ہے وہ آپ پیس کے رکھ لیں پہلے تو پھر جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت آسانی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بھنائی کریں گوشت کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے یخنی پرپیئر کی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں جوش نہ آ جائے ساتھ ہی میں نے یہ تیز پاتھ بھی ایک ایٹ کی ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ثابت گرم مسالہ پسند کرتے ہیں مٹن پلاو میں تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جوش آنے کے بعد ہم اس میں اپنے رائس ایٹ کریں گے رائس جو ہیں وہ میں یہاں پہ باسمتی یوز کر رہی ہوں ایک کلو باسمتی رائس کو میں نے تقریباً بیس منٹ پانی میں بھگو کے رکھا ہے اس کے بعد ہم اپنے یخنی میں اس کو ایٹ کر دیں گے چاولوں کو اور تقریباً جب تک وہ پانی اس کا ڈرائے ہو پھر اس کے بعد اس کو دم لگائیں گے دم لگانے کے لیے پندرہ بیس منٹ اناف ہے اس میں مٹن پلاو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جائے گا اور دیکھیں جی لذیذ ترین مٹن پلاو ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی آسان اور جلدی سے بن جانے والی ریسیپی ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ